السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو جی بیٹا آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر چودہ پڑھنی ہے سب سے پہلے دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد سبحانہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعونا وآتوها تمشونا وعالیکم السکینت فما ادرکتو فصلو وما فاتکم فاتمو اذا جب اقیماتی جب قائم ہو جے صلاة نماز فلا پسنا تأتوها پسنا تم آؤ تسعونا بھاگتے دوڑتو وآتوها اور تم آؤ تمشونا تم آرام کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے آؤ وعالیکم السکینتو اور آتو پر جو ہے کیا ہونا چاہیے اتمنان اور سکینت ہونی چاہیے یعنی کہ آپ پر وقار طریقے سے آرہے ہوں فما پس جو ادرکتو پس جو تم پالو فصلو پس تم پڑھو وما اور جو فاتکم اور جو تو فوت ہو جائے تم سے یعنی کہ جو نماز کا حصہ تم سے رہ جائے فاتمو پھر اس کو بعد میں ادا کر لو حدیث اس طرح سے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتو ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے باجماعت نماز کے ادا کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے مزید میں جو ہے وقت پر پہنچیں اور تقبیر اولہ یعنی کہ تقبیر اولہ کیا ہوتی ہے جب نماز شروع کی جاتی ہے اور کہا جاتے ہیں اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تقبیر اولہ اس میں شریک ہوں اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تقبیر اولہ سے رہ جائے یا مزید میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور مطاند کا خیال لکھنا چاہیے وقار اور مطاند یعنی کہ شائستگی کا خیال لکھیں آرام سے اور تمیز کا مظاہرہ کرتے رہیں آئیں چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریف ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے یہ نائشہ استہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کونہ پسند اور خانہ خدا کے عذاب خانہ خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عذاب کے خلاف ہے اور انسانی وقار انسان کی جو شان شوکت کے بھی خلاف ہے تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں جس چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے مسجد میں جا کے باجماعت نماز عدا کرنی ہے چاہیے تو یہ کہ ہم تقبیر اولہ میں شامل ہوں یعنی کہ تقبیر اولہ کا جو احتمام کرنا چاہیے کوشش کریں کہ اس وقت جائیں کہ جب ابھی نماز کھڑی نہ ہوئی ہو نماز شروع نہ ہوئی ہو تقبیر اولہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اگر بیل فرض کسی وجہ سے رہ بھی جاتی ہے تقبیر اولہ ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آرام اور شاہستگی کے ساتھ جانا ہے بھاگتے دھوڑتے ہوئے نہیں جانا کیوں کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اگر بھاگتے دھوڑتے ہوئے انسان جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ سم ٹائم جو ہے بعض وقت انسان گھیر جاتا اور اسے کوئی زیادہ سنگین چوٹ لگ جاتی ہے یا تو خود اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا پھر دوسرا کوئی اور جو ہے اس کی زد میں آ جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے بھی یہ خلاف ہے کہ مسجدوں میں بھاگا اور دھوڑا جائے اس میں مسجد میں جو ہے آرام سے اور سکیند کے ساتھ اور متعاند کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے ہمیں آدابِ مسجد بھی سکھائے ہیں کہ مسجد میں کس طرح سے جو ہے ہمیں جانا ہے اور کس طرح سے نماز کے اندر جو ہے شریک ہونا ہے ایک تو یہ بات اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی انکی گئی ہے کہ اگر آپ جماعت نماز عدا کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ نماز آپ کے مسجد میں پہنچنے سے پہلے نماز شروع ہو جاتی ہے تو باقی جو آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ زہر کی نماز کے لئے گئے ہیں مسجد میں اور پہلی دو رکعات جو ہے وہ امام صاحب نے پڑھا دی ہیں اور اب آپ تیسری رکعات کے اندر جا کے شامل ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس رکعات پہ جو ہے امام صاحب ہے آپ نے وہیں پہ شریک ہو جانا ہے اگر وہ جو ہے قیام میں ہے تیسرے رکعات کے قیام میں تو آپ نے قیام میں شریک ہو جانا ہے اور اگر وہ رکعوں میں تو آپ رکعوں ہی میں شامل ہو جائیے اور آپ کی جو ہے رکعات وہ والی شمار ہوں گی جن کے اندر آپ نے صورت الفاتحہ کی تلاوت کی ہوگی اور وہ رکعات جن کے اندر آپ نے شرکتوں کی ہے امام کے ساتھ لیکن صورت الفاتحہ آپ کو نصیب نہیں ہوئی آپ نہیں پڑھ سکے جیسے کہ آپ ایک دوسری رکض کے اندر شامل ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو ہے امام صاحب رکو کے اندر گئے ہوئے ہیں تو آپ کی وہ دوسری رکض شمار نہیں ہوگی آپ کی نماز جو شمار تیسری رکض سے ہوگی لیکن آپ کی جو نماز شروع وہیں سے ہو جائے گی تو اس طرح سے جب امام صاحب جو ہے وہ دوسری رکض چونکہ وہ رکوع میں تھے اس کے بعد تیسری رکعہ شروع کریں گے پھر چوتھی یہ دونوں آپ کی آپ نے سارے سٹیپ سارے جو ہے وہ ارکان اسی طرح سے ادا کرنے جس طرح سے امام صاحب ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے آخر میں جو تشہد بھی امام صاحب کے ساتھ اس نے نہیں پڑھنی ہے جتنی کہ وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جب وہ سلام پھیریں گے تو آپ نے سلام نہیں جو ہے وہ کہنا بلکہ آپ نے اٹھ جانا ہے کھڑے ہو کر اپری جتنی رکعات رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ کے جو ساری دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سلام کہنا ہے یعنی کہ اب اس چیز کو کلیر کر لیں کہ آپ کی جو ہے رکعات کونسی شمار ہوگی وہی رکعہ شمار ہوگی جس کے اندر آپ نے جو ہے صورت الفاتحہ کی تلاوت کی ہوگی کیونکہ حدیث مبارکہ لا صلاتہ اللہ بھی فاتحہ دل کتاب کے نماز نہیں ہوتی لیکن صورت الفاتحہ کے علاوہ یعنی کہ وہی رکعہ شمار ہوگی جس کے اندر آپ نے صورت الفاتحہ کی تلاوت کی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری رکعہ شمار نہیں ہوگی جی یہ چیز اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور کچھ یہاں پر جو ہے آداب جیسے میں نے بھی آپ کو ہوتا ہے تو وہ کیا تھے کہ مسجد میں دوڑ کر آنے کے کچھ نقصانات بھی میں آپ کو وہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر مسجد میں کوئی شخص دوڑ کر وضو کرتا ہے اور نماز میں شامح ان کی کوشش کرتا ہے تو اس سے مسجد کا جو تقدس پامال ہوتا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا چکیوں اسی طرح سے بھاگتے ہیں دوڑنے کی وجہ سے دوسرے نمازوں کی نماز میں خلل بھی پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم بھاگیں گے تو دوسرے جو نمازی ہوں گے ان کا جو دھیانے آپ کی قدموں کی چاپ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا اس طرح سے ان کی جو نماز کے خشو خضو وہ ظاہر ہو جائے گا اور اس لیے جو ہے ہمیں مسجد کے عداب کا خاص خیال اپنا ہے جی اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ جو ہے وہ سوالات آپ کے لیے اخذ کی ہیں ہیں اس حدیث مبارکہ میں سے تو اس کو دیکھ لیجئے حدیث نمبر چودہ ہیں آپ کی جب نماز کھڑی ہو جائے تو شمولیت کیسے کی جائے تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھ دیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتو بے نہ آو بلکہ تمناعن سے چلتے بے آو جو نماز تم پالو اسے عدا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو دوسرا سوال ہے بات جمعات نماز میں شامل ہونے کے دو عداب لکھئے تو بات جمعات نماز میں جو ہے وہ شامل ہونے کے عداب آپ اس میں یہ لکھ دیجئے کہ پہلا عدب تو یہ ہے کہ نماز میں شمولیت کے لیے دوڑتے ہوئے نہیں آنا دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں شمولیت کے لیے ہمیں آرام سے اور شاہستگی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے آنا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے باعث تقبیر اولا میں شریک نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ آرام سے جو مسجد میں آئے سکینت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو اور جتنی نماز باقی رہ گئی ہے اسے ادا کرے اور باقی جو اسے چھوٹ گئی ہے جو اسے فوت ہوگی اس کو بعد میں ادا کر لے اگلا سوال ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے دوڑتے جانا کیسا ہے تو جب نماز شروع ہو جائے تو بھاگتے دوڑتے اس نیت سے جانا کہ ہم نماز کو جو ہے ہماری کوئی رکج نہ چھوٹے تو یہ کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو اس کام کو اللہ کو بھی اور نبی کو بھی یہ دونوں کام جو ہے ناپسند ہیں اس لئے ہمیں ان کاموں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ